موسیقی بہرحال ہمیں جو پیغام اس آیت میں دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ساری بڑائی ساری قبریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے اللہ نے تمہیں موت بھی دینا ہے اور حیات بھی آپ غور فرمائے اللذی خلق الموت والحیات موت کا ذکر پھیلے کیا اور حیات کا ذکر بعد میں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ موت تو یقینی چیز ہے اور یہ حیات کے ساتھ ساتھ ہے کہتے ہیں لیدو للموتی موت کیلئے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں بچے کا پیدا ہو نہیں اس کی موت کی نشانی ہے کہ اس کو موت آنے ہی بظاہر تو موت بعد میں آتی ہے پہلے آدمی کو حیات ملتی ہے زندگی ملتی ہے اس کے بعد پھر موت تاری ہو جاتی ہے تو توڑا سا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ پھر موت کا تذکرہ پہلے کیوں کیا بظاہر تو یوں ہونا چیتا جو چیز پہلے آتی ہے اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے جو چیز بعد میں آتی ہے اس کا تذکرہ بعد میں ہونا چاہیے لیکن بلاغت کا ایک اصول ہے کسی چیز کی اہمیت بتانا ہو کسی چیز میں کوئی اہم نکتہ ہو اس نکتے کو اجادر کرنا ہو تو اس کا تذکرہ پہلے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میراز کے بارے میں میراز کے احکام اللہ نے بیان فرمایا ہے سورہ نسا میں کہ مجد کے میراز کو آپ کیسے تقسیم کریں گے اس میں فلان کا کتنا حق ہے فلان کا کتنا حق ہے اولاد کا حق کیا ہے ماباپ کا حق کیا ہے بہن بھائیوں کا حق کیا ہے بیوی کا حق کیا ہے بیوی کے مال میں شوہر کا حق کیا ہے تو اس میں کیا فرما مِن بَعْدِ وَسِيَّةٍ تُوْسُونَ بِهَا أَوْدَائِن یہ تقسیمات وسیت کے اور دیون کے قرضوں کے عداگی کے بعد ہوں گی قلمہ لکھتے ہیں کہ قرضیں پہلے عدا کیے جاتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے سب سے پہلے اس کے کل مال میں سے جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس کی تکفین اور تجہیز کے اخراجات منہ کیا جائیں گے جتنے بھی خرچات آتا ہے وہ اس کے مال میں سے دیا جائے گا اس میں کسی وارث کا حق نہیں ہے جب وہ تکفین اور تجہیز کا عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد لوگوں کی قرضیں ہیں کل مال میں سے وہ قرضیں ادا کیا جائیں گے جتنے بھی قرضیں ہوں سارا مال ختم ہو جائیں تو اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی قرضیں دیے جائیں گے کسی وارث کو ایک پائی ایک ٹک کبھی نہیں دیا جائے گا قرضیں سارے ختم ہو گئے اب جو بچہ ہوا مال ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا لیکن اگر میت نے وسیعت کی ہے تو ایک تہائی مال تک ہو اس کی وسیعت کے مطابق اسے الگ کر کے جس مد میں اس نے وسیعت کی ہے اگر وہ مد جائز ہے تو اس میں وہ مال فرض کر کے ما بقیہ جو بچ جاتا ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا اب یہ ترتیب ہے لیکن قرآن میں کیا ہے مِن بَعْدِ وَسِيَتٍ تُو سُنُوا بِهَا یَا يُو سُنُوا بِهَا اَوْ دَيْنِ وسط کے بعد اول اگر قرضیں ہیں تو ان کے بعد تم تقسیم پر ہوگی حالانکہ جو میں نے ترتیب بتائی جو سنت کے اور حدیث کے اور اجمع امت کے مطابق طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ تقفیم تجہیز کے بعد دیون ہے قرضوں کے ادائیگی ہے اس کے بعد وسیعت ہے آیت میں کیا ہے مِن بَعْدِ وَسِيَتٍ تُو سُنَ بِهَا اَوْ دَيْنِ اس کی وجہ یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگ وسیعت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں وسیعت پہ بعضی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں بعضی لوگ نظرانداز کرتے ہیں بعضی لوگ اس پہ عامل نہیں کرتے ہیں تو اللہ نے اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے مِن بَعْدِ وَسِيَتٍ تُو سُنَ بِهَا اَوْ دَيْنِ وسیعت کو مقدم کیا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ میت کا حق ہے اور بہرحال اس کو عدا کرنا ہے حتیٰ کہ اس کو قرزوں پہ بھی مقدم ذکر کیا اگرچہ عاملاً وہ مؤخر ہے تو یہاں بھی عاملاً صورتحال اس طرح ہے کہ پہلے زندگی ملتی ہے اس کے بعد موت ہو لیکن علماء لکھتے ہیں ہمیں جو زندگی دی جاتی ہے ظاہر ہے کسی مقصد کیلئے بھی جاتی ہے لیکن زندگی سے ہم سبق نہیں سیکھتے ہیں تو موت کو پہلے ذکر کیا کہ موت کو سامنے رکھو اس سے سبق سیکھو اسی لئے فرمایا جس نے موت کو پیدا کیا ہے تو پہلے انسان کے پیش نظر موت ہونے چاہیے اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم حازم اللذات کو اور ایک روایت میں حادم اللذات کو کسرت سے یاد کیا کرو حادم اللذات یا حازم اللذات یعنی کی مزوں کی بے خونی کرنے والی چیز لذتوں کو مٹانے والی چیز ختم کرنے والی چیز کو بکسرت یاد کرو کون سے ایسی چیز ہے جس سے ہمارے مزے مٹ جاتے ہیں ہماری خواہشات ختم ہو جاتی ہے ہماری لذتیں ختم ہو جاتی ہے موت ہے موت آگئی ایک کڑوا گھونٹ ہے جو ہر آدمی کو پینا ہے گلے سے اتارنا ہے اس سے ہر قسم کی لذتیں تمام قسم کی مزے ختم ہو جاتے ہیں کس نے کیا کیا ہے زندگی میں موت کے واقعے کوئی مزہ موں میں نہیں ہوگا کوئی مزہ نفس میں نہیں ہوگا کوئی مزہ دل و دماغ میں نہیں ہوگا صرف اور صرف قلواہت ہوگی تو اس کو کسرت سے یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لئے اس کو پہلے ذکر فرمایا اللذی خلق الموت والحیات حیات سے کم لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں حالانکہ جو خواست ہیں جو بہت زیادہ عقل مند لوگ ہیں وہ حیات سے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بہت عزیز ہیں بہت ہمیں پسند ہیں نمبر ایک صحت نمبر دو زندگی ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں صحت مند رہوں ہر آدمی چاہتا ہے میں زندہ رہوں اپنے لئے بھی اپنے احباب کیلئے بھی اپنے بچوں کیلئے اپنے بھائیوں کیلئے اپنے دوستوں کیلئے اپنے ساتھ عزق کیلئے اپنے شاگردوں کیلئے اپنے متعلقین اور جاننے والوں کیلئے ہر آدمی جو کسی کا خیر پا ہے تو وہ یہ دو چیزیں چاہتا ہے زندہ رہے اور صحت مند رہے آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں ہماری اس پاکستان میں خاص کرتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ معزز پیشہ ڈاکٹر کا پیشہ ہے لوگ بچپن سے اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے نام سے پکارتے ہیں کیا بنوگے ڈاکٹر بنوگا ہم ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں یہ تو خیر آلک سوال ہے لیکن ڈاکٹر کے قدر کیوں زیادہ ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوا دیتے ہیں تشریز کرتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر اس کا ایک احسان ہوتا ہے ہم پیسے بھی دیتے ہیں قطار میں بھی بیٹے رہتے ہیں اور بھی ترہ ترہ کی ہم زحمت اٹھاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم احسان مند رہتے ہیں اس ڈاکٹر کے کیوں اس نے ہمارے علاج کیا تو صحب جو ہے ہمیں بہت محبوب ہیں اور زندگی اس سے بھی زیادہ عزیز ہے لوگ کہتے ہیں چلو اگر کام کاج نہیں کر سکتا ہے لیکن زندہ تو رہے دونوں ہاتھ ہمیں بدانا فاسطہ کسی کو کینسر ہو جائے تو ایک صورت یہ ہے کہ اس کو اس حال پہ چھوڑ دیا جائے مر جائے دوسری صورت یہ ہے کہ ہاتھ کار دیا جائے زندہ تو رہے تو اگر اس شخص کے متعلقین سے پوچھا جائے کہ کون سرہ سے اختیار کرنا چاہیے تو وہ یہی کہیں گے ہاتھ کار دو لیکن زندہ تو رہے چلو چار پائی پہ پڑا رہے لیکن زندہ تو رہے اس کا سایہ ہمارے سر پہ رہے گا ہم دیدار تو کر سکیں گے تو نمبر ایک صحت مندی نمبر دو حیات یہ دونوں بہت عزیز چیزیں ہمیں بہت پسند ہیں لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں ہم کیوں صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور ہم کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں ہم کیوں صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور ہم کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں اس پر تو ہمیں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صحت نعمت ہے زندگی نعمت ہے لیکن کیوں نعمت ہے میں کیوں اسے حد مند رہنا چاہتا ہوں اسی لئے کہ زیادہ کھاں تک پیتا رہا ہوں سو سال تک میں کیوں زندہ رہنا چاہتا ہوں اسی لئے کہ مجھے ساٹھ سال کے بعد ریٹائرمنٹ مل جائے پھر میں اس کے بعد زندگی کو ظاہر ہوں گا ارام کی میں زندہ کیوں رہوں میں کوئی ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہوں اس دنیا میں یہ سال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے آپ کو صحت پسند ہے مجھے صحت پسند ہے آپ کو زندگی عزیز ہے مجھے بھی پسند ہے لیکن کیوں پسند ہے اس زندگی سے اور اس صحت سے لوگ عبرت نہیں لیتے ہیں سبق نہیں سیکھتے ہیں کم لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسی نعمت ہے کہ یہ نعمت اگر ہم نے ضائع کر دی پھر اس کا تدارک ممکن نہیں ہے اور اگر اس نعمت کو ضائع کرنا میں ہم کردار ادا کیا کتا ہی ہم نے کی اور ہم نے اس اور نعمت کی قدر نہیں کی تو پھر شاید کبھی بھی ہمیں یہ مقرنہ ملے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ باقی نہیں رہتی ہیں آدمی کتنا سہل مند رہے گا ایک نمازی نے یہاں مسئلہ پوچھا مجھ سے شاید یہاں بیٹے ہوں تو یہ مسئلہ پوچھا کہ میں نماز میں تھا مجھے پشاب آ گیا میں بھاگا جلدی سے آشروں کی طرف لیکن یہ ہے کہ وہ پشاب میں تھام نہیں سکا کالین خراب ہو گیا تو پھر یہ کہا کہ میں جب آتا ہوں آشر کی نماز کیلئے تو میری اہلیہ کہتی ہے کہ پانی کم پیا کرو تم نماز مسجد میں جاؤ گے شاب نہیں رکھ سکتے ہو لیکن میں اپنے سے حد کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں اس لئے میں پانی نہیں چھوڑ سکتا ہوں پانی بھی پیتا رہتا ہوں بارہر ان سے جو بات چیت ہوئی والک بات ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھے یہ بھی تو ایک بیماری ہے نا اب ہر وقت پانی پیتے ہیں بوتل افاس آتے ہیں ہر دس منٹ کے بعد پانی ہر پندرہ منٹ کے بعد پانی ہر آدھے گھنٹے کے بعد پشاب یہ تو مستقل ڈیوٹی ہے بوتل بارو پانی پیو پشاب کرو پھر باہر نکلو پھر پانی پیو کیلاز پھر جا کے پشاب کرو حالانکی ڈاکٹر کہتے ہیں پھانی پیو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہر بات نہیں ماننی شاہی ہے ڈاکٹر کہ اگر وہ کسی کو اس طرح مشورہ دے یہ تو مستقل کام کے آپ کو لگایا اللہ نے اندر ایک خودکار نظام فٹ کیا ہے بھوک لگتی ہے اندر سے آواز آتی ہے کھانا چاہیے پھر ہم کھانا کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر آواز آتی ہے بس کرو اگر ہم زبردستی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں بس کر دو اور میں واپس کر دوں میدک کہتا ہے بچوں کو زیادہ کھلاتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کیا کرنے لگتے ہیں میدک قبول ہی نہیں کرتے ہیں اندر سے خود بھوکت آواز آ جاتی ہے کھانا بیج دو کھانا رکھ دو کیا چاہیے جس چیز کے اندر کمی ہے تو اس چیز کا مطالبہ آتا ہے مرغن چیز چاہیے اس وقت میں نے بھرانی کائبو اس طلخ اس کے بعد میٹھا چاہیے میٹھا پورا ہو گیا مزید نہیں چاہیے پانی چاہیے کتنا چاہیے ایک گلاس دو گلاس تین گلاس ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جون کے مہینے میں اندرونی سندھ میں کھیت میں کام کر رہے صبح سے شام تک تو ہر آدھے گھنڈے کے بعد آپ کو ایک جگھ پانی کی ضرورت پیش آ دی ڈاکٹر کہتا ہے آٹھ گلاس کیوں سولہ آپ کو سولہ گلاس وہ کافی نہیں ہے آ پھر کنڈیشن کمرے میں سو رہے آرام سے اور آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد پانی پی رہے ادھر پانی پی ادھر پشاپ کر رہے پھر پانی پھر پشاپ تک مستقل کام اندر خودکار نظام فٹ ہے اتنا پانی چاہیے اتنا کھانا چاہیے اب میں تھک یا مجھے آرام کی ضرورت ہے نیند آ رہی ہے اب نیند پورے ہو گئی اب جہاں نا آرام پورے ہو گئی اب کام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں اندر اللہ نے ایک نظام خودکار فٹ کیا ہے جب تک انسان زندہ ہے وہ نظام کام کر رہا ہے بہرحال مقصد یہ ہے ہم اپنی صحت مندی وہ بہت عزیز رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحت مند رہے ہیں ہر آدمی کا حق ہے یہ تو میں نے ایک درمیان دیکھوئے سے جملہ معترضہ کی طور پر بات کی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی خیال رکھتا ہے اتنا خیال رکھتا ہے بعض آدمی کہ چلو اگر مسجد کا فرش خراب ہو وہ تو گوارہ ہے لیکن میں پانی میں ناغہ نہیں کرو بی بی کہہ بھی دے کہ پانی نہ پیو مسجد میں جا رہا ہوں لیکن نہیں میں تو پی ہوں گا کیونکہ میری صحت خراب ہو جائے گی تو میں کیوں صحت مند رہنا چاہتا ہوں میں کیوں زندہ رہنا چاہتا ہوں یہ مجھے اور آپ کو ہمیں اپنا آپ سے یہ زندگی اور موت اللہ نے جو پیدا فرمائی ہے اس لیے نہیں کہ آپ صرف زندہ رہیں اور زندہ رہیں اور زندہ رہیں صرف بلکہ زندگی کسی مقصد کیلئے اس مقصد کو پورا کرو لیبلوکم ایوکم احسن عمل تاکہ تمہارا امتحان لے لے تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے یہ بھی نہیں فرما ہے کہ اچھا اور برا کس کا ہے بلکہ کس کا زیادہ اچھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہمارے عامل میں بہت سے بہتر بہتر سے بہترین عمل مطلب ہے ہم جس طرح نماز بڑھتے ہیں اس سے بہتر پڑھنے کی کوشش کریں پھر ہم اس نحج پہ پہنچ گئے اس مرحلے پہ پہنچے اب اس سے بھی مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں انسان روحانی طور پہ اخلاقی طور پہ ترقی کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے یہاں تک کہ جب موت کے قریب ہو جائے اس نے ترقی کے تمام مراحلتیں کیے ہوں اس آدمی کیلئے پھر موت ایک تفہ ہے حدیث شریم آتا ہے موت مومن کیلئے تفہ ہے تو تفہ تو تب ہے کہ ہم نے زندگی میں کوئی ایسی محنت کی ہوگی جس کیلئے اللہ نے ہمیں یہ نعمت دیئے زندگی کی اور صحت کی اسی لئے فرماتے ہیں کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو بیماری آ گئی پھر ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں نماز کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں بہت سارے سے لوگیں وضو نہیں کر سکتے ہیں بہت سارے سے لوگیں استنجا نہیں کر سکتے ہیں کسی دارالفتہ سے آپ کا اگر واسطہ پڑھ جائے ایسے مسائل آتے ہیں آدمی کو فالج ہو گیا استنجا کرنے والا کوئی نہیں ہے نماز کیسے پڑھے اب پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ اللہ کے پاس جانا ہے کیسے پڑھے جب صحت کی استنجا کر سکتا تھا نہیں کرتا تھا جب وضو کر سکتا تھا نہیں کرتا تھا اب خیال تو آیا لیکن وہ موقع نہیں ہے دوسرے تیار نہیں ہے بچے وضو نہیں کراتے ہیں بی وضو نہیں کراتی آدمی کیسے نماز پڑھے بیٹھ نہیں سکتا ہے کیسے نماز پڑھے اسی لئے اللہ نے خلق الموت موت کو پہلے ذکر کیا حیات سے تمہیں اگر سبق نہیں ملتا موت سے سبق سیکھو ہر پھل پہ ہر قدم پہ موت کو سامنے رکھو اللہ کے سامنے جانا ہے اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے جب تک اس سے چند سوالات نہ ہو جائے ایک سوال یہ ہے کہ زندگی کسی میں خرچ کر دی ایک سوال یہ ہے کہ جوانی کسی میں خرچ کر دی مال کہاں سے کم آیا مال کہاں لگایا تو جوانی کے اس مطالف سوال کا مطلب یہ ہے میں نے تمہیں قوت دیتی میں نے تمہیں جوانی دیتی اس صحت کی کیا قدر کی ہے اس کو تم نے کسی میں استعمال کیا بس سمجھا رہی یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جو مسلمہ نعمتیں ہیں کوئی ہم میں سے اس میں اختلاف نہیں کرتا ہر ایک مانتا ہے لیکن ہم اس حقیقت کو نظرانداز کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں زندگی ہم خرچ کرتے ہیں ایک ایسی چیز پر جو ہمارا ساتھ دینے والی نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں یہاں بھی بہت سارے حضرات ہوں گے میرے پاس فرصت نہیں ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھ سکو نماز کیلئے میرے پاس وقت نہیں ہے نماز کیلئے کیوں وقت نہیں ہے میں اتنا مصروف ہوں کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر میں نماز کیلئے وقت دے دوں تو میرا کام حرام ہو جائے گا میرے بھائیو سوچنے کی بات ہے آپ کے وقت کی قیمت زیادہ ہے یا آپ کے اس کام کی قیمت زیادہ ہے ہم ایک سرمایہ ایک کام میں خرچ کرتے ہیں لگاتے ہیں اگر ہمارا سرمایہ زیادہ جا رہا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اور ہمیں جو نفع مل رہا ہے وہ نفع کم ہے تو اس طرح کی تجارت تو یہ کوئی قابل تعریف تجارت نہیں ہے ہم سونا دیتے ہیں ایک تولہ چاندی خریدتے ہیں ایک تولہ ہم نے کوئی فیدہ نہیں کمائے آٹھ سو کا تولہ ہے چاندی کا اور پچانس آزار کا تولہ ہے سونے کا ہم سونا دیتے ہیں اور چاندی لیتے ہیں وہ چیز جو دس منٹ ہے پندرہ منٹ ہے وقت تو زندگی کا وہ لمحہ وہ حصہ اس کی قیمت آپ کے اس کام سے کئی گناہ زیادہ ہے جس کام کے بارے میں ہمارا یہ تصوریں ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے فرصت نہیں ہے ہم ٹائم نہیں دے سکتے ہیں مسجد کو ہم ٹائم نہیں دے سکتے ہیں نماز کو تو ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ ہم نے یہ وقت جس کام میں لگایا آیا آیا اس کام کی قدر زیادہ ہے یا دس منٹ کی قدر زیادہ ہے یہ بات قابل قبر ہے میرا خیال یہ ہے اگر ہم اس طرح کرے کہ ہم وقت پر مال کو قربان کرے یہ زیادہ دینش مندانہ فیصلہ ہوگا بمقابل ہے اس کے کہ ہم وقت کو مال کے قربان کرے ہم جو یہ وقت نماز کا اپنے کام میں دیتے ہیں اس پر قربان کرتے ہیں اگر ہم اپنے مال میں سے دولت میں سے پانچ حصد یا ڈھائی حصد حصد بھی اس وقت پر قربان کرے ہمیں کتنا فنافہ ہوتا ہے کسی کو پچاس ہزار یومیا کسی کو دس ہزار یومیا کسی کو ایک ہزار یومیا کسی کو پانچ ہزار یومیا اگر ہم اس تناسب سے یہ نقصان برداشت کرے کہ ڈھائی فیصد چلو ہم نقصان اٹھاتے ہیں مال کا کم کمائیں گے لیکن وہ ڈھائی فیصد کا وقت جو ہے ہم دیتے ہیں نماز کو تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سسٹم برا صحیح ہے اس میں کسی پشتاوے کے انشاءاللہ وقت نہیں آگا موقع نہیں آگا لیکن اگر ہم نے یہ وقت قربان کر دیا مال پہ اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاسٹر نہیں ہے تو پھر ایک وقت ایسا آجائے گا کہ مال بھی رہ جائے گا اور یہ صحت بھی رہ جائے گی تو یہ دو نیامتیں ہماری چلی جائے گی اور پھر ہم چلے جائیں گے قبر میں ہم نے قبر کیلئے کچھ تیاری کی نہیں ہوگی نہ اب مال ساتھ ہے نہ صحت ساتھ ہے نہ زندگی ساتھ کوئی چیز ساتھ نہیں دے رہے وہ بڑی نیامتیں ہم نے زائع کر دی اور اتنی زائع کر دی اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسے ہیں نافرمان ہیں جب فرشتے ان کو موت دیتے کہتے ہیں نا کہ مجھے توڑی سی فرصت دے دے واپس جانے کے اب توبہ کیلئے کتنا بہت چاہیے توبہ کیلئے تو ایک سکنڈ بھی کافی ہے ایک سکنڈ ہمیں دے دے مثلا چلو ایک منٹ ایک منٹ ہمیں دے دے ہم اب جا کر کیا کر دے تصدیق کرتے ہیں یا اپنا مال صدقہ کرتے ہیں نہیں یہ وقت اب تو میں واپس نہیں ملے گا تو میرے بھائی و میرے دوستو یہ ایک اہم حقیقت ہے اس حقیقت کے اندر ایک اور حقیقت ہے وہ بھی قابل ذکر ہے علماء لکھتے ہیں عالم کی نین یہ عابد کی عبادت گزار کی عبادت سے بہتر ہے عالم کی نین بھی عبادت ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی عالم الدین ہے درستدریس کرتا ہے قرآن پڑھاتا ہے سنت پڑھاتا ہے فقہ پڑھاتا ہے تعلیف اور تصنیف کرتا ہے تھک جاتا ہے آرام کرتا ہے تاکہ میں تازہ دم ہو جاؤں تو جب وہ آرام کرتا ہے اس غرض سے کہ میں اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکو یہ نین اب عین عبادت ہے حتیٰ کہ اس عالم کی یہ نین دوسرے عام آدمی کی نماز سے تلاوت سے ابزل ہے اس کا ثواب جادہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چیز بین القوسین ہوتی ہے نا وہ اگلے پچھلے کی تشریح ہوتی ہے اس کا حیثہ ہے اب مضمون لکھتے ہیں کسی لفظ کی شرح ہم نے بریٹڈ کے اندر کر لی اب یہ کوئی غیر چیز نہیں ہے یہ اس کا حصہ ہے تو جو وقت ہم نے عبادت میں لگایا ہم رات کو نماز پڑھتے ہیں تحجد کی مسئل نوافل پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ہمیں نیند آگئی اب ہم سے وہ نماز صحیح نہیں ادا کی جائے ہو رہی ہے ہم سو گئے توڑا سا ہم چاہی پھیتے ہیں توڑا سی کہتا ہم تازہ دم ہو جائے یہ کام عین عبادت ہے یہ نماز کے حکم میں ہے اسی لئے فرماتے ہیں حدیث شریماتہ ہے جو آدمی ایک معمول کے مطابق عبادت کرتا ہے وہ بیمار ہو جائے اس عبادت سے قاسر ہو جائے جیسے نوافل ایک آدمی روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن روزہ رکھتا ہے اب بیمار ہو گیا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کو بیماری میں وہ سواب مسلسل ملتا رہے گا بین القوسین کا یہ ذابطہ ہے حدیث شریماتہ ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی اس نے گوایا آدھی رات تک نماز پڑھی جس نے فجر کی نماز بعد جماعت پڑھی اس نے گوایا کہ آدھی رات نماز پڑھی یہ بین القوسین شروع میں نماز آخر میں نماز عشاء کی نماز پڑھ لی اس نیت سے سو گیا فجر کی نماز بعد جماعت پڑھوں گا یہ نین اب نماز کا حصہ ہے عشاء میں آدھی رات فجر میں آدھی رات پوری رات نمازوں میں گزر گئے علماء لکھتے ہیں کہ اتحر المتخلل بین الدمین فی حکم الدم ایک عورت کو مہواری آتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے ایک عورت کی عادت ہے سات دن اس کو مہواری آتی ہے مہینے میں جیسے عورتوں کی بیماری ہے تبعی لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں بیچ میں خلل آ جاتا ہے فرض کرتے ہیں بیس تاریخ سے ایک عورت کو ایک خاتون کو مہواری آتی ہے اور ستائیس تاریخ تک رہتی ہے یہ اس کا معمول ہے لیکن کسی مہینے میں دو دن آ گئی دو دن کے بعد پھر بیماری خون نظر نہیں آیا اور پھر ساتوے دن نظر آیا تو یہ پورے سات دن مہواری کے شمار ہوں کیوں جو درمیان میں طور ہے جو پاکی کا وقت ہے یہ ناپاکی میں تبدیل ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بین القوسین ہوتی ہے اس کا حکم اگلے پچھلے سابقہ اور لاحقہ کا ہوتا ہے اگر ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس ارادے سے سوتے ہیں فجر کی نماز بھی پھڑیں گے بھاجمات ساری اراد ہماری عبادت میں چھلی گئی لیکن اگر ہمارا ارادہ یہ ہے صبح اکتے ہیں کام پہ جاتے ہیں فرصت نہیں ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں عشاء کو آتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں نیند آتی سوتے ہیں صبح کام پہ جانا ہے بیج کی رات کام میں چھلی گئی عبادت میں نہیں گئی یہ آپ کے کام کا حصہ ہے یہ بین القوسین ہے کام پہ ختم کیا کام شروع کیا دن ختم ہوا کام پہ دن شروع ہوا کام پہ رات درمیان میں رات جہنہ وہ دنیا کا کام جو حکم آپ کے کام کا ہے غلط کام کرتا ہے کوئی گناہ کا تو رات گناہ میں گزر گئی مباہ کام کرتا ہے جائز کاروبار کرتا ہے تو وہ رات میں نین میں نہ سواب ہے نہ گناہ ہے اگر گناہ کے کام پہ دن کا اختتام کرتے ہیں گناہ کے کام سے دن کا آغاز کرتے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں کوئی عورت چور ہے کوئی ڈاکو ہے کوئی کچھ بھی ہے جس کا جو دھندہ ہے اس کی رات اور اس کی نین تو وہی حکم ہے جو اس کے جاگتے ہوئے معمولات کا ہے اگر وہ عبادت گزار ہے سوتا ہے نین عبادت ہے وہ چور ہے نیند آگئی آرام کیلئے سو گیا وہ نیند اس کی چوری ہے جو جائز کام کرتا ہے اور سو گیا رات کو ساری رات اس کی ایک جائز ایک مباہ مباہ اس کو کہتے ہیں کہ نہ اس میں گناہ ہے نہ اس میں ثواب ہے میرے بھائیو ہم اپنے زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں اپنی نیند کو اپنے ارادے سے اور مختصر عمل سے ہم نماز پڑھ لیں نماز کے لئے ہم ٹائم نکالے ہم فرصت نکالے تو ہمارے جو جائز کام ہیں نا ہم وہ کام اسی لئے کرتے ہیں کہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے یہ تو ضرورت ہے کپڑے نہیں پینیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے پیسے نہیں ہوں گے تو مسجد کیسے بنائیں گے پیسے نہیں ہوں گے تو ہم بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے دوسرے مالی حقوق کیسے ادا کریں گے یہ بھی اہم ہے لیکن اس کو اتنی اہمیت کو اس کیلئے ہم نماز پڑھنے کا وقت نہ نکال سکے یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گذر جائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب دعوانا